اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریہ تو آپ کیسے ہوں گے تو آج میری بیٹی کے بردے تھی تو میں آج یہاں پر آئی ہوں پارٹی ڈیپو اور کافی زیادہ لیٹ ہوگی تھی کیونکہ جب میں جیسی سٹور میں انٹر ہوئی تو انہوں نے پہلی انانسمنٹ کر دی تھی کہ جی سٹور ہونے والا ایک کلوز ان ٹین منٹس تو جی فٹا فٹ ہم نے جو بھی لینا ہوا بلون سے وغیرہ وہ میں نے لے لیے اور اگر پتا ہوا تھا ٹائمنگ کا کیونکہ ٹائمنگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے اپس انڈ ڈاؤنس جو ہیں ان کے ہوتے رہتے ہیں مجھے بکر اور دیکھا بھی نہیں میں نے آن لائن لیکن اینیویز تو کافی بڑا سٹور تھا ہر طرح کی چیز یہاں پر مل جاتی ہے ریلیٹڈ ٹو پارٹی برڈیز جو بھی ہے تو یس میں انٹر ساتھ ہوتی ہی نا بس ایک تھوڑا سا جو ہے نا کیپچر کرنے کی کوشش کی اور مجھے بس جلدی تھی کہ میں فٹا فٹ جو ہے نا لے لوں تاکہ سٹور وغیرہ نا باند ہو جائیں تو بس راستے سے جو ہے ہم اس کا کیک اٹھا لائے اور آرڈر وغیرہ نہیں دیا تھا بس گئے ہیں اور ہمیں پسند آیا اور یہ اس کے بابا نے پسند کیا تھا تو اس پار وہ جاتے ہیں کہ اس طرح کا پلین سا کیوٹ سا ہے اور واقعی بہت کیوٹ لگ رہا تھا میری بیٹی کی طرح اور اس کی فرس بردے تھی تو اتنیا تو سیلیبریشن بنتا تھا خاص اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہو اور وہ پہلے سال میں داخل ہو رہا ہو مکمل ہو چکا اور دوسرے میں لگنے والا ہو تو بڑی ہی خوش ہی ہوتی ہے کہ کون سے پیرنٹس ہیں جو خوش نہیں ہونا چاہیں گے تو رہات کو کافی زیادہ ہم سیلیبریٹ کرتے رہے اور پھر ہم نے اپنے ان لاؤز کو بھی آن لائن بھلا لیا تو بس کافی دیر تک پاتے ہوتی رہیں تو یہ جو پارسل آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میرے پاکستان سے جو ہے میرے ان لاؤز نے بھیجا ہے اور یہاں میرے کپڑے وغیرہ مگایا تھے کیونکہ ونٹر آ چکے ہیں اور لاستیم جب میں پاکستان گئی تھی تو جتنا جتنا ہی سمان وغیرہ آ سکتا تھا تو میں نے اتنے صاحب سے جو ہے کپڑے وغیرہ بنوا لیے تھے لیکن اس ٹائم مجھے چاہیے بھی تھے اور انہوں نے جو ہے سارا جو ہے پارسل وغیرہ آنے میں اٹلیسٹ ایک ہفتہ تو لگ گیا تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ جی آئے گا ہے گا تو میرا اتنا دھیان بہت تھا کہ آ جائے گا کیونکہ آگے پیچھے پارسل اکثر جو ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں اینیویز بس میں یہاں پہ جو ہے فٹا فٹ جیسے ہی آیا نا میں نے تھوڑی دیر اس کو ایسی پڑا رہنے دیا کیونکہ اس کو خاتم ہی لگایا اور میں نے بس اس کو کھولا اور بس میں دیکھتی کہ انہوں نے مجھے پتا دیا تھا کہ کیا کیا چیزیں ایکسٹرہ انہوں نے بھیجی ہیں تو بس وہی دیکھ رہی ہوں اور آپ کو تک کپڑے دیکھ کے کس کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہر عورت کا ہوتی ہے جب بھی نام آجاتا ہے شاپنگ کا اور بہت زیادہ میں آپ سے ان کپڑوں کی جو ہے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی اور ساتھ میں جو ہے بیبی فروکس بغیرہ کی بھی جو انہوں نے بنوا کے بھیجے ہوئے ہیں بیبی ڈریس ڈیزائننگ اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی تو پلیز سٹے ٹیون رہیے گا تو بس یہاں پر میں نے سارے کپڑے وغیرہ نکال کے رکھ دی اور چھوٹی کے میں نے اپنی بیٹی کے علیدہ کر دیا تھے اور دیکھیں کتنا پیارا فروک ہے کیونکہ اکثر جو انہوں نے فروکس بغیرہ بنائی ہیں میرے جو ڈریس ہیں اس کا جو ایکسٹرہ جو ہوتا ہے وہ اس لئے کپڑا ہوتا ہے تو سیم سیم انہوں نے میرے ساتھ جو ہے کپڑے میری بیٹی کے بنا کر بھیج دی ہیں تو بڑا مزہ ہے جب میں بھی پہنوں گی تو اسے بھی پناوں گی سیم سیم تو بھی آج میں جو بنانے بریانی اور بریانی کے لئے میں نے اوریڈی چاول وغیرہ چکن وغیرہ انہوں کو جو ہے دھوک رکھ دیا ہے جیسے اب اس کا پانی ایکسٹرہ نکل جائے گا تو بس میں تیاری سٹارٹ کر دوں گی اور چاولوں کو بھی میں نے تین کپ چاول لیے اور اس کو بھی میں نے کافی دیر تک پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا اور شاہن کا اسیم یہ پرائیس ہیں اچلی اسی برینڈ کا جو شاہن کا دوسری پیکجنگ میں لاسٹرہ میں لے کر آئی تھی کافی اچھا تھا لیکن اسیم مجھے یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگے لیکن اب جب تک ختم نہیں ہوں گے تو مجھے یوز کر نہیں ہیں اور بس ان چاولوں کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک دم سے جو ہے نا پھول یعنی ٹوٹ جاتے ہیں یعنی مزہ تو ہوتا بات ہے نا بریانی کا اور اگنور کریں میرے اس دیچکی جو ہے کیونکہ یہ میں نے خودی اپنی داپر بائی کے ویسے جلا دی اور بڑی ٹرک کوشش کرتی لیے کہ یہ صاف ہو جائے لیکن نہیں ہوئی لیکن اینیویس جو ہے ختم ہوا تھا درک لسن کا پیس کیونکہ اوریڈی میں ریڈی میٹ یوز کرتی ہوں تو میرے پاس اب فریش جو ہے ادرک پڑی ہوئی تھی اور جو لسن ہے یہ ریڈی میٹ تھا تو اب میں نے کیا کیا کہ اس کو اب مکس کر لوں گی کوٹ لوں گی اور یہاں پر جی انجوائے میں کر رہی ہوں بلکہ میں نہیں انجوائے کروں گی تھوڑا سا لوں گی ساتھ میرے بیٹے کو چاہیے تھا اس کو کھانا تھا تو یہ میرے ہاتھ سے جب ایک ہاتھ سے آپ نے پکڑا ہونا کیمرہ تو ایک ہاتھ سے دوسرا کام ہے نا وہ مشکل سے ہوتا ہے تو بس میں اب اس کو دوں گی کھانے کے لیے اور ساسا خود بھی ٹرائے کرتی کافی مزے کھتا ہے دکھنے میں بلکل پلین تھا بس اوپر تھوڑا سا وہ ڈیزائننگ وغیرہ ہوئی تھی لیکن اندر سے ونیلا تھا اور ونیلا مجھے اکثر اکثر جو ہے پلیور بلکل پسند نہیں آتا پر میری ہسپنڈ اور بچوں کو اچھا لگا لیکن مجھے بھی اچھا لگا لیکن خاص میں اتنی شوقین نہیں ہوں اس طرح تو یہاں پر پیاس براؤن ہو گیا اور ساتھ ہی میں نے ادر کلسن کا پیسٹ ڈال دیا اور چکن ڈال کر جب میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور جب تک ان کا کلر چینج نہیں ہوگا چکن کا میں اسی طرح ہی بھونتی روں گی اور نیچے نہیں لگنے دوں گی آپ اس کا ضرور دھیان رکھا کریں کیونکہ اکثر جب لگ جاتا ہے تو کرواہٹ ہو جاتی ہے چکن میں آ جاتی ہے پیاس کے جو جنلے کی اور جو ہے ساتھ ہی میں نے لی ہیں تین بڑے عدد جو ٹیمارٹر ہیں اور جب ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑیں گے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گے تو جیسے ای ٹیمارٹر نے اپنا پانی وغیرہ جو ہے چھوڑا اور سا سوفٹ ہوگے تو میں نے ساتھ ہی مسالہ جو ہے بریانی وہ ایڈ کر دیا تھا اور میں نے زوشان اور لزیزہ جو ہے دونوں ہی برینڈ یوز کی ہیں اور کافی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آیا ہے اور آپ کی مرضی آپ ایک ہی برینڈ کا ڈالیں میں نے یہاں پر دونوں ڈال دی اور ساتھ میں نے تھوڑی سی سفیس میٹھ وغیرہ ڈال دی اور اب میں سے تھوڑی دیر اسی طرح ہی جو ہے بھون لوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کر تھوڑا سی جو ہے تیر پکنے کے لیے چھوڑ دوں جا کہ اس اتنے میں جو ہے چکن بھی ٹینڈر ہو جائے اور اتنا زیادہ بھی ٹینڈر نہ ہو تاکہ ٹوٹ جائے اور آلو وغیرہ بھی ہیں اس میں تھوڑی سی کسر ہے وہ ختم ہو جائے ساتھ ہی میں نے جو ہے پانی چڑھا دیا ہے بریانی کے جو ہے چاور بغیرہ ان کو ابالنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے زیرہ اور نمک ہسپے ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے اکورڈن ڈیئر ٹیسٹ اور اب یہاں پر میں نے ساتھ چندوی ساسل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بلکل دھیان نہیں دیں گے تو بہت زیادہ برتنوں کا پائل سا کٹھا ہو جائے گا تو میں نے ساتھ ساتھ دھوتی گیا اور یہاں پر میں نے لگا دیا ہے دم دم میں دھونگی اٹلیس ٹوئنٹی منٹ دھونگی اور اس کے بعد میں آپ کو فائنل جو لک ہے وہ دکھا دوں گی اور ساتھ ساتھ مجھے آج کام بھی کرنے تھے لانڈریو گرہ ابھی سمال نہیں تھی جو میرے کپڑے دھوئے تھے وہ اگر نا اگر ٹائم سے اگر آپ نہیں اس کو دیکھو نا تو وہ پھر دو تین دن اسی طرح ہی ہوتا ہے اور میرے میں اگر دھو ہوں ہی نا تو ایکسٹرا ٹائم اس لئے لگ جاتا ہے مجھے کیونکہ مجھے اسی دن سمالنے کا جو ہے نا بس ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ آپ دھو تو لیے آپ ان کو فٹا فٹ سمحال ہوئی لو تو یہاں پر جی میں فٹا فٹ جو ہزمنٹ کے جو ہیں کپڑے وغیرہ وہ لیدہ کروں گی اپنے اگر ان میں کبھی کبھی شرٹیں وغیرہ میری اپنی بھی جو ہے دھولنے کے لیے میں لیدہ لیدہ سیکشن میں ڈالتی ہوں ہزمنٹ کے لیدہ ڈالتی ہوں بچوں کے لیدہ ڈالتی ہوں جب بھی میں لانکری کرتی ہوں اور اپنے لیدہ تو کبھی بعد میں جب سوکر جب آتے میں نکالتی ہوں تو پھر وہ مکس ہی ہوتے ہیں پھر مجھے دیکھنے پڑتے ہیں اور لیدہ وغیرہ کرنے یہاں پر میں فٹا فٹ جو ہے آپ کو بلکل بھی بورڈ نہیں کروں گی اور اپنی ویڈیو کو فٹا فٹ جو ہے فاسٹ فارورڈ پر لگاؤں گی اور آپ یہاں پر انجوائی کریں میوزک اور میں آپ سے ملکنی ہوں تھوڑی دیلے تو یہاں دیکھیں جی بریانی کا جو ہے دم وہ میں نے اتار لیا اور اب میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہے وہ مشکل سے میں دوسرے ہاتھ سے نا چاورو وغیرہ کو جو ہے مکس کر رہی ہوں اور اب مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کیسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لگے اینیویز لاس جو لوگ تھی وہ یہ تھی اب اچھے طریقے سے میں چاورو میں آپ کو پہلے بتایا تھا مجھے چاور ذرا بھی اوورال ٹیسٹ بہت مزے کا تھا بہت مزا آیا ابھی تو میں نے تھوڑے سے ٹرائے کی اور بچوں کو بھی کھلاؤں گی اس کے بعد اور میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اور تب تک آپ نے بہت سا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی بائی بائی